موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ خوش ہوں گے اور خریص ہوں گے اور میں پہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں وہی میری زندگی ہے وہی میری روٹین ہے روٹین لائف جیسی چلتی ہے ویسی ہی چل رہی ہے کوئی بھی چینج نہیں آیا اور اس ٹائم میں کچن میں ہوں اور میں کچن میں بنا رہی ہوں کیک ریڈ ویلویٹ کیک بنا رہی ہوں آج میں اور کس کے لیے بنا رہی ہوں یہ تو آپ کا اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ اگسٹ میں پہلے اروپ کی برڈے آتی ہے اور پھر سونوں کی تو اروپ کی برڈے کا بھی لوگ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اروپ کے چینل پہ تو آج میں بنا رہی ہوں سونوں کے لیے اچھا جو یہ جس دن یہ کیک بن رہے اس دن ہے چھے تاری اور صبح صبح کا ہی ٹائم ہے یہ اور میں کس لیے صبح صبح کیک بن رہی ہوں یہ آگے جا کے آپ کو پتا چل ہی جائے گا اور یہ سونوں کی ہی فرمائش پہ بن رہا ہے ریڈ ویلویٹ کیک بہت مزے کا بنیا تھا بہت یمی اور ابھی جب آپ اس کی فائنل لک دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ جی ہمیں اس کی ریسپی چاہیے اور اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو پھر میں کسی اور ویڈیو میں اس کی فل ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی خیراز تو جلدی میں بھی تھی میں اور اتنا ٹائم بھی نہیں تھا تو بس جلدی جلدی پھر میں نے لیکن آپ لوگ کے لیے تھوڑی بہت جو ویڈیو تھی وہ ریکوڈ کر ہی لی جا رہے ہیں اور کافی دن دن بعد بلوگز آ رہے ہیں اچھا میرے گلے میں گلے آ گئے ہیں میرے تو تھوڑا بولنے میں پریشانی ہو رہی ہے اگر تھوڑی آواز ایسی لگے یا پھر تھوڑا میں رک رک کے بولوں تو پلیز اسے اگنور کریے گا اور ایک دم سے بس میں رات میں بالکل ٹھیک سوئی تو صبح جب میں سو کر اٹھی تو گلے میں در تھا پھر رات میں بھی میں برش وغیرہ کر کے سوتی ہوں اور اپنا پروپر نا میری یہ روٹین ہے شروع سے ہی کہ برش وغیرہ کروں گی میں مہو دھوں گی اچھے سے اپنے بال وغیرہ بنا کے پھر ہم سونے جاتے ہیں اور یہ کوئی ابھی سے نہیں یہ میری شروع سے روٹین ہے جب میں سکول جاتی تھی تب سے اور اب تو اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ جب تک میں اپنی جو رات میں سکین کیر ہے خر سکین کیر کیا مہو وغیرہ ہی دھونا ہوتا ہے یا پھر کوئی کرم لگا لیتے ہیں وہ سب نہ کر لوں تو مجھے ایک عجیب سی بیچینی ہوتی ہے اور چاہے میں رات کے تین بج جائیں دو بج جائیں لیکن میں کر کے ہی سوتی ہوں خیر جی یہ دیکھیں کیک کے اب میں رکھ رہی ہوں بیک ہونے کے لیے اچھا یہ بھی آپ لوگ میں خوش خبری سنا دوں کہ ہم یہاں پتیلے میں کیک بیک کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جی ہمارا اوون خود بخود میں ہی اسے ڈائریکٹ بیک کر لیتی خیر خود بخود وہ خراب ہوا تھا خود بخود ٹھیک ہو گیا اور جس دن خراب ہوا تھا اس دن بھی میں کوئی چیز بیک کر رہی تھی تو ایک دم سے اس میں گیسانی بند ہو گئی تھی اور بس اللہ کا ایک کرم سے ٹھیک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہی رکھے کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے بیک کرنی ہوتی ہیں چیزیں تو کافی پریشانی ہو جاتی ہے اور اسی چکر میں میرا جو ایک پتیلہ ہے وہ بچارہ اسی اس میں کام آ رہا ہے خیر اب میں اسے خوب اچھے سے مانچ کے صاف کر لوں گی تو پھر وہ بھی پکانے کے کام آئے گا تو یہ دیکھیں کتنے مزے کا کیک بنا کے اور سونو تو خوش ہو گئی تھی اور بالکل بیکری سٹائل اور ٹیسٹ تو اس کا آف سم تھا پھر جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا اور جی کیک وغیرہ کے بعد ہم لوگ تیار ہوئے ریڈی ہوئے اور ہم لوگ نکل آئے تھے باہر اور یہ تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے اور باہر کا تو موسم آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کتنا حسین ہے تو چلیں جی میں اب آپ کو پتہ ہی دوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو ہم لوگ آئے ہیں سی ویو اور بچے کافی دن سے پیچھے لگ رہے تھے کہ اتنا چھموں سکتا رہے تو ہمیں باپا گہی لے تو ہم نے سوچا کہ چلیں جی وہیں چلتے ہیں اور وہیں جا کے سونوں کا کیک کٹ کر لیں گے اچھا اگر ہم سونوں کی برڈے والے دن جاتے نا تو کافی ہمیں نا ٹائم لگ جاتا اور پھر مزہ بھی نہیں آتا تو ہم نے سوچا کہ جی ایک دن پہلے چلتے ہیں کیک وہاں کٹ کر لیں گے جائے گا اور ہم لوگ اچھے سے گھوم پھر بھی لیں گے تو بس یہ ہی وجہ تھی سوہی سوہ کیک بنانے کی اچھا یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ہمارا سمندر پہ آنے کا ایک دم سے رات میں ہی پروگرام بنا تھا ورنہ ایسا کچھ پہلے سے آئیڈیا ہی نہیں تھا ورنہ میں پھر رات میں ہی سونوں کا کیک وغیرہ بنا کے رکھ لیتے بچوں کا کافی دن سے مونڈ ہو رہا تھا اور ہم لوگ ٹالے جا رہے تھے کہ نہیں جی آج چلیں گے کل چلیں گے لیکن پھر ایک دم سے ہی پروگرام بن گیا اور ہم لوگ آ گئے اور یقین جانے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ایک دم سے مونڈ جو ہے سب کا ہی بہت اچھا ہو گیا تھا اور پانی دیکھ کے تو پھر سبھی پاگل ہی ہو جاتے ہیں اور کرانچی کے سمندر کا تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ کتنے دیوانے ہیں سمندر کے اچھا دو تین جو ساحل تھے وہاں تو اتنا رش تھا اتنا رش تھا پھر ہم لوگ کافی آگے آگئے تھے تو یہاں پہ بہت کم فیملیز تھیں جو تھیں اور انجائے کر رہی تھیں تو بس ہم لوگ بھی تھوڑا اور آگے گئے وہاں پہ ایک یا دو فیملی تھیں تو ہم لوگ بھی پھر وہیں رک گئے تھے اچھا ہم لوگ نے اپنے ساتھ یہ مانو کو بھی لے کر آئے تھے اسے ہمیں ڈوکٹر کو بھی دکھانا تھا چیک اپ کرانا تھا اس کا تو بس ہمارے ساتھ ساتھ یہ بھی گھوم رہی تھی اور خیر اس نے پہلی بار ہی سمندر دیکھا ہوگا کیونکہ اب اس کی یہ جی کیا ہے پانچ بہیں نے کیے یہ صرف چیک اپنے بہت مزا آ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور آپ کو بھی دل چاہ رہا ہوگا سمندر دیکھنے کے پکنک پہ جانے کا اچھا بھی سب ہی گئے ہوں گے کیونکہ بچوں کی زمین کی چھوٹیاں تھی تو ویکیشنز میں اکثر بچوں کا ہم لوگ زاہر سی باتیں گھومانے اور پکنک وغیرہ پر لے کر جاتے ہی ہیں اچھا آج کی ویڈیو کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہے تو میں نیچاری کے آپ لوگ صرف میرے ہی باتیں سن سن کے ایریٹیٹ ہو جائیں یا پھر میری آواز آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے تو میں نے اس لیے تھوڑی تھوڑی جگہ پہ میزک لگا دیا ہے تو آپ لوگ میزک بھی انجائے کریں اور سمندر بھی دیکھیں اور ہم لوگوں کو بھی دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی میرے ہزبین پھر یہ ویڈیو میں نہیں آتے انہیں بہت خیر سمجھ تو گئے ہوں گے تو بس انجائے کرتے ہیں اور اچھا چلی جی آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں یہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو شادی کے تقریبا دوسرے ہی دن ہم لوگ گئے تھے قائد اعظم کے مزار پہ حیرانگی ہو رہی ہوگی نا آپ لوگوں کو بھی سن کے کہ جی کہاں شادی کہاں قائد اعظم کا مزار کہیں اور رومنٹک جگہ یا پھر کہیں ساحل پہ کہیں سی وی وغیرہ جاتے تو بات بھی تھی لیکن ہم لوگ گئے تھے قائد اعظم کے مزار خیر بس جب اتنا وہ بھی نہیں تھا خیر ہم لوگ اکیلے نہیں گئے تھے کافی سارے لوگ گئے تھے میرے سسرال میں سے بھی اور سب بھان جا کے خوب انجوائے کر رہے تھے اور اچھا بھی لگ رہا تھا پھر آپ لوگ بتائے گا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا جی وہ اپنی شادی کے دوسرے دن ہی کسی مزار پہ گیا ہو خیر حاضری وغیرہ دینے نہیں یا پھر ایسی گھومنے یا پھر ایسی انجوائے کرنے تو ضرور شیئر کریے گا خیر ہم تو گئے تھے اور پھر اس کے تقریباً دو مہینے بعد یا شاید تین مہینے بعد ہم لوگ گئے تھے مری مری گئے تھے مری اسلام آباد وہاں پر ہم لوگ گھوم کر آئے تھے اور یہ دیکھیں بچے کوب انجوائے کر رہے تھے لوگ اپنی سیلفیز وغیرہ لے رہے تھے اور یہاں پہ کافی شانئی کسی ہے سکوٹ ایسی گھوم کر آئے تھے ایسی گھوم کر آئے تھے ایسی گھوم کر آئے تھے پھر سمندر ہیں یہاں کہاں بیٹھنا لیکن ایک طرف کافی پتھر تھے بڑے بڑے تو آرام سے ہم لوگ اس دن کے اوپر چھڑکے بیٹھ گئے تھے اور کافی اچھی لگ رہی تھی تھنڈی تھنڈی سی ہوا اچھا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم جب بھی پکنک پہ جاتے ہیں تو پروپر یہ نہیں کہ ایک یا دو دن پہلے سے جانے کی خوب تیاریاں کریں یا پھر گھر میں کھانے بناوں میں مجھے تو ایسی پکنک بلکل بھی نہیں پسند ہے تو انسان تھک اتنا جاتا ہے کہ یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور پھر زاہر سی باتیں وہاں نہانا ہوتا ہے پھر پانی میں جانا ہوتا ہے تو اتنا کھانا پینہ بھی نہیں ہوتا تو ہم لوگ تو ایسے ہی جاتے ہیں اور پھر آتے میں ڈینر کر لیتے ہیں اور ایسے ہی صحیح بھی لگ رہا ہوتا ہے زیادہ تھکن بھی نہیں ہوتی اور انجائے بھی ہو جاتے ہیں ایپی بارڈے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم لوگ ساحل پر ہی کیک کٹ کریں گے لیکن وہاں پہ اتنی مٹی اڑ رہی تھی سمندر کی جو ہوتی ہے گرے گرے سی وہ ایک دم آکے آنکھوں میں جا رہی تھی تو پھر اس لیے ہم لوگوں نے سوچا نہیں جی کیک پہ بھی اتنی دھول مٹی جائے گی تو ہم لوگ اسی پارک میں ہی کیک کٹ کر لیں گے اور بہت اچھا کیا ورنہ پورا کیک ہمارا دھول مٹی میں ہو جاتا پھر پھر یہ دیکھیں ہم لوگ نکل لئے تھے گھر کے لئے اور اب یہ دوسرا دن ہے وہ راستی سات تاریخ سونوں کی برڈے تھی کل تو خیر ہم لوگ آ کے آرام سے ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پی اور پھر آرام کیا پھر ہم روک کے پپا باہر سے کھانا لے آئے تھے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر اس کے بعد بس ٹی وی وغیرہ دیکھا سو گئے تھے اور اب یہ دوسرے دن دوپیر میں تقریباً دو بجے کے ہی ٹائم ہم لوگ گئے تھے سمان لینے کیونکہ مجھے پیزا بنانا تھا آج بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں پیزا بنا دے ہم باہر سے کچھ بھی نہیں منگوارے تو بس اسی کے لئے مجھے چیز وغیرہ لینی تھی باقی تو تمام چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں موجود تھی تو جب بزار سے گزر ہی رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کپڑے وغیرہ ہی دیکھ لئے جائیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کپڑے دیکھنا برطن برطن دیکھنا پھر میں کافی بار آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں پھر سمان لیا یہاں سے اور ایک دو چیزیں اچھا ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم جاتے تو ایک دو چیزیں لینے ہیں لیکن وہاں جا کے ہمیں اتنی چیزیں یاد آجاتی ہیں کہ یہ بھی لینے یہ بھی لینے اور پھر ایک دو چیزیں کرتے کرتے ہماری تقریباً دس بارہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے میں اپنے ہزبینٹ کے ساتھ بھی جاتی ہوں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ فیز ووش لینا ہے یا شیمپو ختم ہو گیا ہے یہ لینا ہے یہ لے کر آ جائیں گے لیکن جب وہاں جاؤ تو پھر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہم لیتے جاتے ہیں کیونکہ ایسا سب کے ہی ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ہی نہیں ہوتا اکثر ظاہر سی بارے جو ہم کی چند میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا چیز ختم ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی اور اکثر چیزوں کو دیکھ کے بھی ہمیں چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز ختم ہونے والی ہے تو ہم یہ لے لیں پھر پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور گھر آنے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے پیزا سوز بنانا تھا اور سب چیزیں میں نے ہوم میٹ بنائیں تھیں پیزے کے لیے اور اچھا اس کی میرے ریسیپی آپ لوگوں کو دے دوں پیزا سوز کی تو یہ میں نے تقریباً چھے ٹیماتر لیے تھے آدھا کلو آپ نے ٹیماتر لینے ہیں خوب ریڈ ریڈ سے نا جوسی سے ٹیماتر لینے ہیں اور انہیں کٹ کر کے آپ ڈالیں چھلکہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں انہیں پیس نہ ہیں اور پھر اسے پکانا بھی ہے تو ایسے ہی یہ ڈل جائیں گے اور اس کے بعد تقریباً سات سے آٹھ جوے لحسن کے جائیں گے چھے سے سات مرچے ہری مرچیں اور آٹھ سے دس جو لال ثابت مرچے ہوتی ہیں اب وہ جائیں گی اچھا اس میں کشمیری لال مرچ بھی جاتی ہو میرے پاس نہیں تھی آپ کے پاس ہوتا آپ ضرور ڈال لیے گا تو اسے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور ہم اسے رکھ دیں گے پکنے کے لیے تو پین میں میں نے تقریباً چار سے پانچ چمچے اوئل کے ڈال دیئے تھے اور یہ جو ہم نے مکچر بنایا ہے ٹیماتر اور چیزوں کا اسے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور بس اسے تھوڑی دے پکنے دینا ہے جیسے جیسے پک کے گاڑا ہوتا جائے گا تو باقی کی جو چیزیں ہیں پھر وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اچھا یہ تو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور جو سب سے مین کام تھا نا ڈو بنانا پیزے کا تو وہ پھر میں نے ڈو بنانے لگ گئی میں تو ڈو بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو میدہ لیا تھا مجھے دو پیزا بنانے تھے تو اس کے لیے میں نے یہ آدھا کلو سے تقریبا تھوڑا سا کم تھا یہ میدہ لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو ڈالنا ہے نمک نمک ڈالیں گے ہم اپنے حضب زائقہ اور چینی ڈالیں گے ون ٹی سپون ون ٹی سپون کے قریب اس میں چینی جائے گی اور پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے اوئل چھے سے سات چمچے ہم نے اوئل کے ڈالنے ہیں اوئل جائے گا گھی نہیں جائے گا اور پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایسٹ ایسٹ آپ کو کسی بھی کمپنی کا آپ ڈیلیں میں تو خیر جو پیکٹ لاتی ہوں اس میں تقریبا چار یا پانچ ساشے ہوتے ہیں تو میں آدھا کلو میدے میں ایک ساشے یوز کرتی ہوں اور دو انڈے ڈالنا پھر ابھی تو میں اس میں انڈے ڈال کے ہی اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایسٹ ڈالوں گی اور اسے بھی اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اس ڈو کو ہمیں پانی سے نہیں نیم گرم دودھ سے گوننا ہے ایک کب آپ نے دودھ لے لینا ہے اور تقریبا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور اسے گوننا ہے تو سیم جس طریقے سے ہم آٹا گونتے ہیں ایسے ہی آپ نے اسے بھی بنانا ہے اور تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے ڈالنا ہے اور اسے گونتے جانا ہے اچھا بلکل سخت نہیں کرنا ہے پیزے سے بھی نرم رکھنا ہے اور ایسا ڈو بنانا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ چپکے تو اسے نا یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیزے کا کرسٹ ہوگا نا بہت فلاپی اور نرم و ملائم سا بنے گا ایسا بنے گا کہ آپ کے بھو میں جاتے ہی گھولے گا اور یہ دیکھیں جی پیزا سوز بھی تیار ہو رہا ہے تو اس میں میں نے نمکیٹ کر دیا تھا چلی سوز ڈالوں گی میں اس میں چار سے پانچ چمچے سوز بھی چار سے پانچ چمچے جائے گا اور ایک آتا ہے آئیسٹر سوز تو اس کے بھی تقریباً تین چمچے میں نے ڈالے تھے ٹیبل سپون ٹھیک ہے سب چیزوں کے ٹیبل سپون ہم نے ایٹ کرنے ہیں اس میں اور نمک ڈالنا ہے اور اب اس میں جائے گا کیچپ تو کیچپ آپ نے ڈالنا ہے اس میں آدھی پیالی یا اگر چمچوں کا حساب لیں تو آپ تقریباً اس میں چھے سے ساکھ چمچے کیچپ کے ڈالیے گا صرف ہمیں وہ کلر کے لئے ایٹ کرنا ہے میں اس میں فوڈ کلر نہیں ایٹ کر رہی تو یہ جو ہم نے کیچپ ڈالا ہے اس سے ہی ریڈ کلر آ جائے گا اور بہت مزے کا بنا تھا اور اب یہ میں پیزے کے لئے چکن میرینیٹ کر رہی ہوں تو اس میں کچھ بھی نہیں سمپل ہم نے اس میں ٹک کا مسالہ لگانا ہے اور اسے رکھ دینا اس کے علاوہ اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا تو یہ تقریباً پورا جو ایک بریسٹ پیس ہوتا ہے وہ تھا اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کر لین تھیں اچھے سے دھو کے اور پھر اس میں سیف تک کا مسالہ میں نے لگا دیا تھا کیونکہ جو ہم نے پیزا سوز بنایا ہے اس میں ہم نے تقریباً تمام چیزیں ایٹ کی ہیں اور وہ بہت سپائسی اور چٹ پٹا سا بنے گا تو بس اسے سمپل ہم نے مکس کر کے اسے رکھ دینا ہے اور اتنے ہمارا پیزا سوز تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی جو یہ چکن ہے اسے رکھ دیں گے پکنے کے لیے تو پیزا سوز بن گیا تھا تو یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑا سا اویل ڈال کے چکن رکھ دی تھی پکنے کے لیے اور ایک طرف میں نے اپنے ہزبینڈ کے لیے تھوڑی سی کھیر بنائی تھی کافی دن سے وہ کہہ رہے تھے تو بس میں نے سوچا کہ چلیں آج دودھ ہے بچا ہوا ہے تو کیوں نہ میں تھوڑی سی ان کے لیے کھیر بنا دوں اور اس میں میں نے کمیل ڈالا تھا اور اب یہ دیکھیں جی تقریباً ایک گھنڈہ بھی نہیں گزراتا اور ہمارا جو یہ ڈو ہے کتنے اچھے سے رائز ہو گیا تھا اور تقریباً تمام چیزیں میں نے نکال کے رکھ لیے تھے اور اب سمپل ہمیں پیزا اسیمبل کرنا تھا اور میں نے اوون بھی رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے اور کیونکہ میرا گیس اوون ہے تو اس میں کوئی ڈگری وغیرہ کا تو سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے تو میں تو سمپل نیچے کا چولا جلا دیتی ہوں اور بہت اچھے سے چیزیں بیک ہو جاتی ہیں اور خیر اس میں بجلی کا بھی سسٹم ہے لیکن ہم لوگوں نے اسے جوائنٹ نہیں کیا ہوا ایسے ہی ہمارا کام چل جاتا ہے اور جب کریں گے تو پھر میں آپ کو پروپر اسی حساب سے ہی بتاؤں گی تو یہ دیکھیں جی یہ پیزا سو سے کتنا اچھا سا یہ بنا تھا اور چکن بھی تیار ہے شمڑا میٹ اور پیاز میں نے لمبی لمبی کٹ کر کے رکھ لی تھی اور اب میں نے اس کے اوپر جو ڈسٹ ہوتی ہے میں دیکھی وہ ڈالی ہے اور جو ہمارا یہ رائز ہوا وہ ڈو ہے اس کے ہم نے دو حصے کر لینے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کیسے اس میں سے ہوا نکلتی جاری ہے اور یہ واپس سے اپنی اصلی حالت میں آتا جارہا ہے اچھا کیونکہ مجھے دو پیزے بنانے ہیں تو میں اس کے دو پیڑے بناؤں گی میں نے دو ہی اتنا بنایا تھا کہ دو پیزا میں وہ پورا ہو جائے اور اسے اچھے سے پہلے ہم ڈسٹ میں کر لیں گے ایر جو ہے وہ اس میں سے تمام نکل چکی ہے اور بہت ایزی لی آپ کا بلے گا کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں چھوری کی مدد سے دو اپنے حصے اس کے کر لینے ہیں اور کیونکہ مجھے جو لار سائز کا پیزا ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوں تو یہ جو پیڑے ہیں یہ بھی کافی بڑے بڑے ہیں اور ہم نے اسے اتنا بیل لینا ہے کہ ہم اسے اٹھا کے جو ہماری پیزے کی ٹری ہے اس کے اوپر رکھ سکیں بیلن کی مدد سے آپ بیل لیں اچھا میری ریسپی میں سے آپ کچھ بھی بنائیں کریں تو پلیز مجھے انسٹا پر ضرور ٹیک کیا کریں یا پھر کوئی فوٹو یا پکچر ضرور بھیجا کریں تو مجھے اچھا لگے گا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ڈوک اتنی ایزی لی یہ بیل رہا ہے اور بس ہمیں اتنا ہی بیلنا ہے باقی جب ہم اسے پین میں ڈالیں گے تو پھر ہمیں اسے ہاتھوں سے سیٹ کرنا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی پروبلم نہیں ہوگی آرام سے سیٹ ہو جائے گا تو پین جو ہے میں نے گریز کر لیا تھا یہ اوئل ڈالا ہے میں نے اس میں اور اسے اچھے سے ہم نے اوئل میں کر دینا ہے اور اس کے اوپر اکثر آپ نے دیکھو گا ریسٹورنٹ میں کہ کوئی مکعی کا آٹا ڈالتا ہے یا پھر جو کون کا پاوڈر ہوتا ہے بھٹے جو ہوتے ہیں اس کا پاوڈر ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اور یہ میں ڈال رہی ہوں سوجی سوجی بھی ڈالی جاتی ہے اس کے نیچے میدہ نہیں ڈالیے گا میدہ بہت جلدی سے جل جائے تو آپ بھی اس کے اوپر ہلکی سی سوجی ڈال دیے گا اور اب اس کے اوپر ہم یہ رکھتے ہیں اور اسے اچھے سے ہاتھ سے ہم پھیلا لیں گے جتنا بڑا ہمارا پین ہے اس حساب سے یہ دیکھیں جی اچھا کسی کو اگر پیزا ڈو گھر میں نہیں بنانا ہوں تو سمپل بزار سے جو ہمارے ہوتل ہوتے ہیں پتھان لالا اکثر جو نان بیستے ہیں ان سے آپ ایک جو تافتان ہوتا ہے اس کا پیڑا منگا لیں ایک پیڑا تقریباً وہ آپ کو تیس یا چالیس روپے کا ایک پیڑا دیں گے تو آپ اس سے بھی یہ پیزا بنا سکتے ہیں اچھا اب اس کے اوپر میں نے فوق کی مدد سے سراخ کر دیا تو اسے فوق کی مدد سے ضرور آپ کریے گا بہت صحیح رہتا ہے ہمارا ڈو اور اب اس پہ خوب سارا ہم پیزا سوس لگائیں گے جتنا آپ کے بچوں کو یا جس طرح بھی کھانا ہو یا اگر آپ اپنے لئے بنا رہے ہوں تو جتنا آپ کو پسند ہو آپ اس کے اوپر اتنا پیزا سوس لگائیں اور اتنا یمی بنا تھا یقین ماں نے یہ پیزا سوس اور مزا آگیا تھا پیزا کھا کے اچھا جو اروپ کی برڈے پہ میں نے کیک بنایا تھا وہ بھی بہت مزے کا بنا تھا اور جو سونوں کا بنایا وہ تو بنا ہی بہت زیادہ ٹیسٹی اور بلکل بیکری اسٹائل میں اور مجھے خود یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ کیک جو ہے وہ میں نے بنایا ہے خیر شکر الحمدللہ جی ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ اچھی بن ہی جاتی ہیں اور بچوں کو اور میرے ہزبینڈ کو بہت پسند آ جاتی ہیں اللہ کا لاکھر شکر ہے پیزا سوس لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر چکن ڈالی ہے اچھا چکن بھی آپ کو اپنے حساب سے ڈالنی ہے جتنی آپ کو پسند ہو یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں پیاز پیاز بھی آپ نے اپنے حساب سے ہی ڈالنی ہے کسی کو پیاز کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو کم خیر میرے بچوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے سب چیزیں خوب بھر بھر کے ڈلوائیں اور خوب جو ایک لوڈڈ پیزا ہوتا ہے نا وہ وہ کھائیں اور پھر کھانا انہوں نہیں تھا تو بس انہیں کے حساب سے میں نے خوب ساری چیزیں ڈالی چکن بھی بہت ساری ڈالی پیاز ڈالی شملا میرز ڈالی اور آخر میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ چیز جائے گی اس کے اوپر اچھا میں نے ایک چیڈر چیز لی تھی پوری پیکٹ جو ہوتے ہیں اور ایک لی تھی موزریلا دونوں کو کرسٹ کر لیا تھا اور ان میں میرے آرام سے دو پیزا تیار ہو گئے تھے چیز نہ تو بہت زیادہ تھی نہ بہت کم تھی اور بہت مزے کا بھی لگ رہا تھا کیونکہ سب چیزوں کا ہی ٹیسٹ آ رہا تھا چیز کا بھی آ رہا تھا اور اگر آپ چاہیں تو آپ سب سے پہلے چکن ڈالنے سے بھی پہلے پیزا سوچ کے اوپر بھی چیز ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ چیز کا ٹیسٹ پسند ہو خیر میں نے تو اس کے ٹوپ پر ہی ڈالی تھی اور خوب اچھے سے ڈال دی تھی اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی جتنا گھڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا اور پھر یہ اپنی پسند پر بھی ہے کہ آپ کو چیز کا ٹیسٹ کتنا پسند ہے تو اب اس کے اوپر جا رہے ہیں اچھا میں اتنی لمبی ویڈیو بناتی نہیں ہوں نا تو مجھے نا وائس آور کرتے ہوئے بھی الچھن ہو رہی ہے پھر پتہ نہیں کیسے لوگ اتنی لمبی لمبی ویڈیوز کا وائس آور کر لیتے ہیں اور اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اوریگانو اور روز میری اگر یہ آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال لیے گا یہ اوپشنل ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بینہ بھی آپ کا پیزا بہت مزے کا بنے گا اور سب سے آخر میں اس کے اوپر جائے گی ریڈ چلی جو کٹی مرچیں ہوتی ہیں نا کٹی لال مرچیں وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جس طریقے سے کالی مرچیں ڈالتے ہیں وہ وہ بھی آپ کو جتنا اس کا ٹیسٹ پسند ہو اس حساب سے آپ نے ڈالنی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میرا ہوون زندہ سلامت واپس سے زندہ ہو گیا مر گیا تھا یہ اور مجھے بہت خوش کی ہوئی اسے بلکل صحیح سلامت دیکھ کے اور تو بس آج اسی میں پیزا بناتے ہیں اور یہ مزیدار سا ہمارا پیزا تیار ہو گیا اور بتائیے گا آپ لوگ کیا آپ لوگ کو آج کا میرا بلوگ کیسہ لگا اور آپ نے لیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ پیز